شیطان کی طرف کبھی توجہ نہ کی گئے کیا کریں آپ اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیب اور اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز میں یہ نہیں کہ الحمدلسلی کی آتا ہی آپ پڑھتے پڑھتے اعوذ باللہ شروع کرنی بس توجہ نہ کی گئے اُسر آتی ہی سوچی اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے میں دربان میں اللہ کے ہوں شیطان واہر سے بھوک رہا ہے اس کی آواز اندر آ رہی ہے گیٹ آؤٹ ہے اندر رائی نہیں سکتا خدا کے درمان میں گھس نہیں سکتا یہ شیطان گیٹ کے باہر وہاں سے آواز دے رہا ہے جو ہم کو سنائی دے رہی ہے لہذا اُسر توجہ مرتب اپنے اللہ تعالی سے مشغول لہو اس کی واجیب مثال حضی اندراللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمائی کہ آئینہ ہے آئینہ جس میں شکل دیکھتے ہیں اگر مکشی اوپر بیٹھی ہو تو اندر نظر آتے ہیں یا نہیں بتاؤ کیا معلوم ہوتا ہے کہ اندر دھشی ہوئی ہے حالانکہ اوپر رہتی ہے اگر یقین نہ آئے تو اُس کو ہدا دو تو ایسی دل کے آئینے کہ باہر ہے وہ دل کے آئینے کہ باہر ہے شیطان آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں نہ لانے کی نہ بھگانے کی پڑا رہنے دے آپ بتائیں جس میں ایمان کی طرف آپ توجہ نہ کریں وہ رہے گا پھر آپ کے ہاں اگر روکی پانی چاہے نہ پوچھیں کچھ نہ ادھر دیکھیں بھی نہیں تو کہے گا بھئی یہ ہاتھوں کوئی عزت نہیں ہے تو آپ شیطان کے وسوسوں کی طرف توجہ کر کے اُس کو عزت افضائی نہ کیجئے اگر آپ نے اُس کی عزت افضائی کی تو پھر اور زیادہ وسوسہ ڈالے گا وہ سمجھے گا یہاں میری کافی اور حجت ہے لہذا توجہ مت کرو جو شیطان دیکھتا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے بذرگوں کا تربیت کی آفتہ ہے اللہ والوں کی صحبت کی آفتہ ہے اس لئے ہماری توجہ نہیں کر رہا ہے تو پھر بائیوش ہو کر نا امید ہو کر بھاگ جائے